ڈان نے باتوں کے درمیان ہی ایک لڑکی کو چینی زبان میں کچھ کہا تو اس نے کوئی نقمہ بھی چینی زبان میں پلیک کر دیا اس کے پاس شراب کی بوتل ڈان کے سامنے لاکر رکھتی وہ غالباً ڈان کی معمول کی مصروفیات تھی انہیں ترک کر کے بنگو کلاب جانا اس کا ایک بڑا کرنامہ تھا جس سے سر انجام دینے کے بعد وہ دوبارہ ان ہی رنگینیوں میں ٹوپ جانا چاہتا تھا اس نے جس تیز زرفتاری سے اپنی وڈکا بھی نہیں شروع کی اس کے بنا پر مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ وہ جلدی ہوشو ہواس سے بیگانا ہو جائے گا اور غزالہ کا معاملہ اگلے دن کے لیے ٹل جائے گا تمہیں یہ نقمہ پسند دارا ہے ڈان نیم واہ آنکوں سے میری طرف تے اکتب ہو پوچھا افسوس کہ میں چینی زبان نہیں سمجھتا لیکن موسیقی میری روح میں اتری چاہ رہی ہے یہ دیگر بات تھی کہ میری روح اس نقمے سے سراب ہونے کے بجائے چھلنی ہوئی چاہ رہی تھی سامنے والے پرتوں کے پیچھے ہر وقت تیس چالیس نوخیز لڑکیاں سے آ رہتی ہیں ان میں سے بیشتر گانے اور ناچنے کی ماہر ہیں تم آج کی رات برسو نہ بلا سکو کہ یقیناً میں نے پورے خلوص سے اقرار کرتے ہو فوراں ہی مطلب کی بات چھڑتی لیکن ڈان اگر غزالہ بھی آ جائے تو بہتر رہے گا تم نے مجھے اپنی خوابگاہ عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا اوہ ڈان اتنی تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا کہ میں بکھلا کیا اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا میں تو بھول ہی گیا تھا وہ کہہ رہا تھا آج میں اسے تمہاری نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں مجھے معلوم ہونا چاہئے کہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنے پر آمادہ نہیں ہو میں نے محسوس کیا کہ ڈان کے رکھے لڑکیاں سلیکہ مند اور اپنے آقا کی ضروریات کو پہچاننے والی تھی ڈان کے اٹھتے ہی سروں کے ساتھ آوازیں بھی متم ہو چکی تھی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے میں نے ڈان کو تجسر سے دور رکھنے کے لیے چلتی سے کہا اور پھر نہای دھٹائی کے ساتھ دوبارہ مذہب کی آر لے لی تراصل میرے مذہب میں غیر عورت بھی سور اور شراب ہی کی طرح حرام ہے تم خاصل نادر الوجود مسلمان معلوم ہوتے ہو ڈان خفیف سی تنزیہ مسکرار کے ساتھ بولا میرے تجربے کے مطابق خوبصورے لڑکیاں مسلمانوں کی مرغوب ترین غزہ ہیں تم لوگوں کو چار پانچ شادیوں کی اجازت ہے کنیزیں بھی پال سکتے ہو لیکن جن لوگوں کی جیب اجازت دیتی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہر سبز چارے پر مو مارنے کی فکر میں لگ رہتے ہیں یہ انفرادی مزاج کی بات ہے میں نے ڈان کی تسریع کرتے ہوئے کہ اجازت چار شادیوں پر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے بھی کڑی شرائط ہیں تم کتنی شادیاں کر چکی ہو ڈان نے میری بات کاٹ کر چھپتے ہوئے لیا جا میں پوچھا ایک بھی نہیں میں نے بے ساکتا حقیقت کا اطراف کر لیا ڈان ہو ہو کر کے بھدے انداز میں ہنسنے لگا اس نے دوسرے گلاد سے برف کو گھلاتی ہوئی وارکا کا پہلا گھونٹ لیا اور بولا جب ہی اس پر مر مٹی ہو جب تک شیر کے موں کو آدمی کا خون نہ لگے وہ انسان کے سائے سے بھی ڈرتا اور دور بھاگتا ہے لیکن پہلے خون کا مزہ لگنے کے بعد وہ آدم غور بن جاتا ہے اور ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آدمیوں کو مارنے لگتا ہے تم اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے ارادہ یہی ہے میں نے ڈان کی اصل ازائن کو سمجھے بغیر سادگی سے کہا بس تو پھر یہ ٹھیک رہے گا ڈھونڈ جشیلے انداز میں گدے پر ہاتھ مار کر کہا اور میں چونک کر اس کا مو تک نہیں لگا لیکن وہ میرے بجائے ایک لڑکی سے مخاطب ہو کر اسے چھینی زبان میں ہدایات دین لگا ڈھونڈ کے خاموش ہوتے ہی وہ لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی ہو رہری پردوں والے کمرے کی طرف پڑھ گئی میں کل ہی کینٹون سے کسی مسلمان پاپ کو پکڑ کر بلوالوں کا ایک مرتبہ پھر اپنے لب تر کرنے کے بعد ڈان نے کہا پرسو یہاں تم دونوں کی شادی کرا جی جائے گی ڈان کے اس فیصلے پر میں پہنچ کر رہ گیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے میں نے ڈان سے پرپور اتجاج کرنا چاہ لیکن اس نے ترشی سے میری بات کار دی یہ میرا فیصلہ ہے فوتائنہ ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کھن مگر ترش لہجم بولا وہ لڑکی یہاں سے جائے گی تو تمہاری بیوی بن کر جائے گی پرنہ اسی چار دیواری میں بوڑی ہو کر مر جائے گی میں سن ناٹے میں رہ گیا ڈان کا فرمان سن کر میرا حلق خوش کون لگا یہ شادی ایسی یادگار ہوگی کہ تم دونوں ساری زنگی رش کرو گے روہ زمین پر کسی نے ایسی شاندار اور بھرپور شادی نہیں دیکھو گی پرسو میرا بچپن کا لنگوٹیا دوست نے شکاؤ یہاں آ رہا ہے ہم تیس برس بعد ایک دوسرے سے ملیں گے چین ہانگ کانگ اور تائیوان کے چیدہ چیدہ لوگ میری دعوتوں میں بلا جاتے ہیں چو لوگ کسی مجبوری کے وجہ سے خود نہیں آتے وہ اپنے ہم منصب دوستوں عزیزوں یا رشتہ داروں کو پیج دیتے ہیں تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ میں تمہاری شادی کا مزبان بن رہا ہوں مقاو میں تو لوگ ڈان کی دعوتوں کے عام سا مہمان بن کر بھی برسوں غرور سے کرتے پھرتے ہیں ڈان مجھے وہی بتا رہا تھا جو میں گولڈن ڈریگن نامی فیری کے کپتان ریور شانگ سے سن چکا تھا ڈان اپنی دنست میں میری اور غزالہ کی عزت افسائی کر رہا تھا لیکن اس کے عزائم سن کر میرا خون خوشک ہوا چاہ رہا تھا میں نیشی کاؤ کے نازل ہونے سے پہلے مقاو سے نکل بھاگنے کی تیاریاں کرنا چاہ رہا تھا لیکن زدی ڈان نے بے خبری میں سب فریقوں کو برسے عام ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس منصوبے میں ڈان کوانگ فو کا کوئی نقصان تھا نہ ڈان نیشی کاؤ کا سارا گھاٹا میرا تھا مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے اتنی عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے بس صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمارے دوست اور رشتہ دار اس یادگار تقریب میں شرکت نہیں کر سکیں گے دوست اور رشتہ دار کہیں نہیں جاتے مجھے پورا یقین ہے کہ تم دونوں کے مذبی رشتہ دار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا میں تم سے متفق ہوں میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے آئس کی سے کہا کیونکہ اس وقت میں ڈان سے اقتلاف ظاہر کر کے اس کو برہم کرنے کا خاطرہ مول نہیں لے سکتا تھا میں ایسے رکھ سے بیٹھا ہوا تھا کہ میرے نظریں ہرہری پردوں والے کمروں کے طرح تھی اس لئے میں اچانکی ایک کمرے میں سے غزالہ کا سہر افریم وجود نمدار ہوتا ہوا نظر آیا اور میرے تنفس کی رفتار یک و یک تیز ہوگی دلکن پٹھیوں میں دھڑکنے لگا اور خوشی کے احساس نے مجھے بے خود سکر دیا میرے دانست میں غزالہ پچھلے کافی دنوں سے قیدو بند کی سا اٹھتیں چھل رہی تھی پہلے ویرہ نے اسے بھارتی کانسلیٹ کے شریمان سنگھ کے حوالے کیا شریمان سنگھ نے اسے نمعلوم سرائے سے سرحد پار روانہ کر دیا چاہاں غزالہ کو نئی دہلی میں قید رکھا گیا پھر ویرہ نے شریمان سنگھ سے سودے بازی کی تو غزالہ کو مستر پارٹی کے نام سے ہانگ کانگ پھیجیا گیا لیکن مجھے اس لمحہ پورا یقین نہیں تھا کہ واقعی غزالہ ہی دان کی تحویر میں تھی میری اس بے یقینی کا ذمہ دار شریمان سنگھ تھا میری متاخلت پر اس نے کہا تھا کہ غزالہ نئی دہلی کے ایسے حکام کی تحویر میں تھی جو اس کا اثر قبول نہیں کرتے تھے اس لئے اس نے دباؤ میں آ کر غزالہ کی بجائے لکھنو کی کسی شکنتلہ دیوی کو ہانگ کانگ روانہ کر دیا تھا لیکن اسپیشل ٹاسک فورس کے ہاتھوں اس کا پول کھل چکا تھا اور میرے سامنے غزالہ بنفس نفیس موجود تھی دان وڑکہ اپنے ہلک میں انڈیلی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا ہانگ کانگ میں تم نے مجھے واقعی زلیل کروایا تھا لیکن تمہارے ڈینی نے ایک ایسا کام کی ہے کہ تم نے میرے آدمیوں کے دس خون بھی کیے ہوتے تو میں کھڑے گھارٹ تمہیں معاف کر دیتا اس فراق دلی پر میں تمہاری شکر گزار ہوں غزالہ نے ممنونی سے لبریز لیا جا میں کہا پھر پوچھا کیا میں توقع کروں کہ اب تم مجھے اپنی قید سے رہا کر دو کہ دان زور سے انصار بولا پیائی تمہارے مقدر میں نہیں ہے میری قید سے رہا ہوگی تو ڈینی کی قید میں بند ہو چاہ گی پرسو اس افہلی میں تم دونوں کی شادی ہوگی یا ہو سلطان شاہ نے اس طرحی طور پر بلند آہنگ نعرہ لگا کر ڈان کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا کیونکہ غزالہ کے پیچھے پیچھے سلطان شاہ بھی کمرے میں داخل ہو چکا تھا یہ کیا بےہودگی ہے دان نے اسے گھورتے ہو بد مذکی سے پوچھا میں معافی چاہتا ہوں ڈان سلطان شاہ نے معافی خانہ انداز میں کہا غزالہ اور ڈینی کی شادی کی خبر ایسی تھی کہ میں اپنی زبان اور جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا دراصل یہ خوشی کا نعرہ مستانہ تھا میں نے فوری طور پر سلطان شاہ کی صفائی میں کہا تو کیا تم دونوں کی شادی کے فیصلہ سے خوش ہو ڈان نے پرائی راہ سلطان شاہ سے سوال کیا یہ میری خوشی کے انتہا ہے ڈان سلطان شاہ نے کہا اگر ان دونوں میں سے کوئی اس شادی پر رضا مند نہ ہو تو میں تم سے درخواست کروں گا کہ اسے باندھ کر چھت سلطان لٹکا دو ڈان نے اس تفتار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا یہ میرا جگری دوست ہے میں نے اسے بتایا اگر یہ اتنی انتہا پسندی پر آمادہ ہے تو میں کوئی عذر نہیں کر سکتا ویسے بھی تم مجھے پہلے ہی بابند کر شکی ہو اب یہ شادی کوئی نہیں روک سکے گا میں عاشق اور معشوق کے درمین رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ڈان نے روسی شراب کا گلاس سے اٹھاتے ہوئے کہا میرے لیے میری کمریاں کافی ہیں تم چاہو تو اپنی قوابگاہ میں جا سکتی ہو تمہارا باغ بہت خوبصورت ہے اگر ہم چاہیں تو وہاں ٹیل سکتے ہیں غزالہ کے غیر متوقع سوال نے مجھے پوری ترنچوں کا دیا اب تم کہہ دی نہیں میری میمان ہو ڈان نے ترنگ میں آ کر کہا جہاں دل چاہے جا سکتی ہو چہر کھومنا چاہو تو فکوڑا تمہیں ساری رات کھوماتا رہ گا بس جوا کھیلنے سے ذرا پریز کرنا تو کیا مجھے بھی جانے کی اجازت ہے میں نے پروشتیاق لہجم میں پوچھا تم شراب پیتے ہو نہ سام کھاتے ہو پھر یہاں بیٹھ کر کیا کرو گے جاؤ اور اپنی محبوبہ کے ساتھ پرسوں کی تیاری کرو تمہیں زورت کے ہر چیز مہیا کروں گا میں شکریہ ڈان میں زندگی بھر تمہارا آحسان نہیں بھولوں گا میں نے اٹھتے ہو گا تم نے واقعی میری ہر مشکل آحسان کر دی ہے اس دور میں کون کسی کا اتنا خیال رکھتا ہے اٹھو نہیں یہیں بیٹھ جاؤ ڈان نے میری شانے پر ہاتھ رکھتے ہو گا پھر وہ غزالہ اور سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا تم دونوں بھی بیچ میں آجاؤ میں تمہیں تمہارے کمروں میں پنچا دوں گا میری تقلیل میں وہ دونوں جوتے اتارنے لگے ساتھ نیچے کی طرف خرکت کرنے لگا یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم سب کسی روشن کھوڑ میں اترتے جا رہے ہیں تم لوگوں کی خواب کہیں اسی حویلی کی زیر زمین منزل پر ہوں گی ٹان ہمیں بتانے لگا فامکینوں کے علاوہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تم لوگ باغ میں چہل قدمی کرنا چاہو تو اکبیز ہی نہیں استعمال کر سکتے ہو وہ براہ راست آمو کے باغ میں نکلتے ہیں میں دس بار مار کر بھی تمہاری ان انایتوں کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا میں نے کہا یہ میری کوئی انایت نہیں بس یہ یاد رکھنا کہ تمہاری ساری آزادیاں اس حویلی کی حدود میں ہیں تم نے فکوڑا کو ساتھ لیا بغیر حویلی سے باہر نکلنا چاہا تو بری طرح مارے جاؤ گے اس کے بعد تمہیں زندہ ہونے اور مجھ سے معاذت کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا میرے مسلح محافظ جان دے دیتے ہیں لیکن میرے آقام کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتے وہ آسیبوں کی طرح اس حویلی کے چپے چپے پر موجود اور نگنا رہتے ہیں اچانک وہ دیوہیکل مسند ایک خفیب سے چھٹکے سے رکھیں ڈان کی ایک خادمہ نے پھرتی سے میرا بازو تھام لیا اور دوسری اس رات کے ساتھ سلطان شاہ کی طرح متچاہ کی مسند کی ایک روخ پر بڑا سا روشن دروازہ نظر آ رہا تھا ڈان نے اس کی طرف ہشارہ کرتے ہوئے کہا ہم تینوں نے جھک کر مقامی انداز میں ڈان کا شکریہ عدا کیا اور اس کنوے سے نکاسی کے روشن راستہ کی طرف بڑھ گئے ڈان کی دونوں خادمائیں ہمارے ساتھ تھیں میرے لیے وہ تجربہ انتہائی حیران گن تھا ڈان کی ایویلی میں روایتی آرام و اساہش کے ساتھ ہی جدید ترین سہولتوں کی بھی فراوانی معلوم ہوتی تھی مسند کو نشلی منصل تک لے جانے کے لیے کسی نے کوئی سوچ بغیرہ نہیں دبایا تھا اس لئے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ فرشکوہ حصہ کسی طاقتور جیک پر نزد تھا ایسے جیک یا لفٹ وغیرہ کی معمولی ایک سام کاروں کی سروس کے وقت انہیں اوپر اٹھا کر دھونے میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں ہم پانچوں کے باہر نکلتی ڈان کی مسند کوئی آواز پیدا کیا بغیر اوپر اٹھتی چلی گی اور وہ راستہ غائب ہو گیا نکاسی کے راستے سے آگے ایک کشادہ راداری تھی جو ڈان کی حویلی کی دیگر پیمائشوں کے مقابلے میں تنگ نظر آتی تھی اس راہ داری میں دونوں طرف ایک ایک دروازہ تھا حملانے والے لڑکیوں نے بیعک وقت ہے وہ دونوں دروازے کھولتی ہیں میں گرم جوشی کے ساتھ غزالہ کا ہاتھ تم کر ایک دروازے میں داکل ہو گیا ہر طرف پیسے کی فرامانی نظر آ رہی ہے سلطان شاہ نے اس حسین خوابگاہ میں قدم رکھتے ہی خود کلامی کے انداز میں کہا کم درجے کی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی حملانے والی ایک لڑکی نے بڑھ کر خوابگاہ کا اکبی دروازہ کھول کر رہے چینی زبان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اس کی بات ہم میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی لیکن آگے جانے سے معلوم ہوا کہ اس دروازے سے باہر ایک عمودی سرنگ تھی جس میں لوہے کا گردشی سینہ اوپر جا رہا تھا دوسری خوابگاہ میں بھی ویسا ہی بندوبست تھا اپنی زنس میں ہمیں سب کچھ سمجھانے کے بعد وہ تونوں لڑکیاں اسی زینے سے اوپر چلے گئیں خدا کا شکر ہے کہ میں تمہیں آزاد اور خوش شکرم دیکھ رہا ہوں میں نے غزالہ کو اپنی نگاہوں میں سمہوتے ہوئے کار ووٹیل تھی ویسطر پر جا بیٹھی اسے ڈر رہا ہوگا کہ میں جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی پیش قدمی نہ کر بیٹھوں تم یہاں کب آئے اور ہے ڈان تک رسائی کیسے حاصل کر لی سلطان شاہ نے مسکراتے ہو سوال کیا وہ بہت زیادہ برہم تھا کنی میں یہ ہوا کہ اس نے ہمیں مروانی کا فیصلہ نہیں کیا اس کا سامنا ہوتے ہی میری فرشتے کوچھ کر گئے تھے غزالہ نے مسکراتے ہو اپنے ہونٹوں پر شہادت کیوں لی رکھ کرے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر ایک گوشہ میں تفائی پر پڑے ہوئے پیڑ پر کچھ لکھنے لگی ہم دونوں ہی اس کے سر پر پہنچ گئے ڈان کی حویلی کا ہر حصہ بگ کیا ہوا ہے یہاں بات کرنے میں احتیاط سے کام لو بلکہ باہر ہی نکل چلو تو بہتر رہے گا اس نے لکھا اور میں اس کی تانشمندی کا قائل ہو گیا غزالہ سے میرے ملکات کافی عرصہ بہت ہوئی تھی اس لئے ہم دینوں کچھ دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے اس دوران میں ہم کسی نازک پہلو پر بات کرنے سے گریز کرتے رہے ہر موضوع ڈان کے مزاج کے گرد کھوم رہا تھا سلطان شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے گئے ڈان کی بہت زیادہ تعریف کی کہ اس نے آخر کار مجھے اور غزالہ کو شادی کے رشتے میں باننی کا بندوبست کری لیا تھا اس کے فریشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کس مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا غزالہ نے ڈان کے سامنے باغ میں ٹیلنے کی بات کی تو میں بری طرح چونکا تھا لیکن غزالہ کی تحریر پڑھنے کے بعد معاملہ پوری طرح سمجھ میں آ گیا اس لیے میرے اشارے پر غزالہ نے ڈان کے باغات کی تعریف کرتے ہو وہاں چلنے کے لیے کہا اور ہم تینوں اس خوابگاہ سے نکل گئے چکردار زینے کا اقتتام سات فٹ اونچی اور اتنی ہی چھوڑی سرنگ پر ہوا دوسری خوابگاہ کا زینہ بھی ایک سرے پر اس سرنگ سے ملا ہوا تھا دوسری جانب اس سرنگ کی لمبائی دو اڑھائی سو فٹ سے کسی طرح کم نہیں تھی اقتتام پر سیاہ رنگ کا بند چوپی دروازہ تھا دروازے کے تین پلٹ کرا کر ہم نے دروازہ کھولا تو خود کو ترختوں کی گنجان کنج میں پایا جس سرنگ میں سے آنے والی روشنی میں منور ہو گیا تھا پٹ بند کرتے ہی وہاں گور اندھیرہ پھیل گیا البتہ کنج سے باہر باغ میں روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی مدد سے ہم کنج سے نکل آئے اور خود کو حویلی کے اکم میں پایا ہم لوگ ٹھیلتے ٹھیلتے کافی دیر اپنی رہائی کا مختلف امکانات پر غور کرتے رہے اور خود ہی انہیں مجترد کرتے رہے جس طرح میں یہاں تک پہنچا تھا میں نے غزالہ اور سلطانشاہ کے گوشت گزار کر دیا اور اس کی کہانی پہلے ہی میرے سامنے تھی پھر اچانک ہی ایک نرم اور مترنم آواز سن کر ہم تینوں بری طرح چوک پڑے چینی لب الہجہ میں کسی عورت نے مجھے ڈیننگ کے نام سے بکارا تھا واضد شوائے کی سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی ہمارے پلٹ تھے ہی وہ درختوں کے نیم تاریخ کنج سے باہر آگی وہ ایک ہامسی پستہ گد اور زرد روح چینی عورت تھی جس نے سنیاری فریم والی اینک لگائی ہوئی تھی ہیلو میرا نام شوائے ہے اس نے مسکراتی ہو چینی تلفز میں انگریزی میں کہا میں طویل انتظار سے اکتا کر باہر آئی ہوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ڈان کا باگ بہت پسند آیا تمہیں ہماری کیا ضرورت پیش آگئی میں اس کی طرف بڑھ کر بدکلفی سے پوچھا ڈان کی حویلی میں انگریزی بولنے اور سمجھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ اپنی ہردنوش کی اور تیگر ضروریات کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا ڈان کے لیے گانے بجانے والی لڑکیاں بھی انگریزی سے نابلد ہیں غزالہ نے تنزیہ لحجہ میں کہا وہ تنز شوائے کے سر پر سے گزر کیا میرے اڈان کی علاوہ صرف ایک ایرانی مددگار انگریزی جانتا ہے ایرانی؟ میں نے ہرد سے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ چوسین شوائے نے سنجیدگی سے کہا اور میری کھوپڑی چکرہ کرے کی میں فارسی دا نہیں تھا لیکن اتنا ضرور سمجھ سکتا تھا کہ ایران میں چوسین وغیرہ کی قسم کے نام نہیں ہو سکتے انگریزی میں تم یہ نام کس طرح لکھوکی؟ میں نے اصل نام کردنے کی نیے سے کہا اس نے اٹک اٹک کر کہا چوسین یہ کیوں پوچھا تم نے؟ چوسین نہیں اسے حسین پڑا جاتا ہے بی بی شوائے میں نے گہرہ سانس لے کر کہا وہ ہنس پڑی اوہ یاد آیا وہ بھی شروع میں یہی اسرار کرتا تھا لیکن ہمارے حساب سے اسے چوسین ہی پڑا جاتا ہے اب وہ خود بھی برا نہیں مناتا ہنس مکھ اور ملنسار آدمی ہے تمہاری اس سے ضرور ملاقات ہوگی میں ہمیں باتوں میں لگا کر اسراروں کے بیرونی دہانے کی طرف لے چلی چاروں کے اندر داخل ہونے کے بعد جب وہ چوبی دروازے کے بلٹ لگا رہی تھی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ باہر جاتے وقت ہمیں وہ دروازہ اندر سے بلٹ ملا تھا جبکہ اس سے قبل ڈران کی دونوں خادمائیں بیچ چکردار زینوں سے ہی اوپر گئی تھی اگر انہوں نے باغ میں کھلنے والا راستہ استعمال کیا ہوتا تو وہ ہمیں بلٹ نہ ملتا اس کا مطلب تھا کہ اس سرنگ میں بھی کوئی خفیہ راستہ موجود تھا اس سرنگ سے نکاسی کا دوسرا راستہ کہاں ہے میں نے شوائے کے ساتھ چلتے ہوئے سرسلی لیاجہ میں پوچھا اور وہ چونک کر مجھے گورنے لگی تمہیں اس راستے کا علم کیسے ہوا اس نے استعمال امید لیاجہ میں سوال کیا چونکنے یا بھڑکنے کی ضرورت نہیں میں نے اسے پشکار کر گا ہم سے پہلے دو لڑکیاں بھی ادھر آئیں تھیں باغ والا دروازہ ہم نے خود کھولا تھا اگر دونوں ہوا میں تعلیل نہیں ہوئیں تو اس سرنگ سے نکاسی کا کوئی اور راستہ بھی ضرور رہا ہوگا جو ہمارے علم میں نہیں ہے تم بات سے بات ملانے میں ماہر معلوم ہوتی ہو وہ میں جواب سے مطمن ہوتے ہو گئے دان کے خاص ملازمین ہی ان پشیدہ راستوں سے واقف ہیں تمہیں اس بارے میں متجسس ہونے کی ضرورت نہیں تم ملازموں کی بات کر رہی ہو لیکن میں نے ابھی تک یہاں کسی ملازم کو نہیں دیکھا غزالہ نے قدم بڑھا کر شوائے کا قریب آتے ہوئے گا لیکن میں نے اسے یہاں صرف ملازمائیں ہی دیکھی ہیں ایک ہی بات ہے شوائے کا جواب ترشتہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ دان نے تمہیں اپنے ملازمین کے حوالے نہیں کیا عورتوں کیا کہ میں وہ خاصے ناشائستہ ثابت ہوتے ہیں بات خطرناک روح کے اختیار کر رہی تھی میں نے فوراں دکھل اندازی کر کے موضوع تبدیل کر دیا انہی استراری کوششوں میں میں نے شوائے کے تعاون کا شکریہ عدا کرنا چاہا تو اس نے مقلا گھر میرے موں پر ہاتھ رکھ دیا میرے بے وقت کی راگنی پر اس کی آنکوں میں خوف و مڑایا تھا اگلی لمحے میں میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کر دیتی میں نے تو فیمی انداز میں اپنا ساری لائے اور ہم خاموشی کے ساتھ آگے پڑھنے لگے خواب گاہ میں پہنچتی شوائے نے بلکل وہی حرکت کی جو غزالہ نہ کی تھی خزالہ اپنا لکھا ہوا ورک تلف کر چکی تھی اس لئے شوائے نے اوپر والے سادہ ورک پر جلدی جلدی کچھ لکھا اور وہ برچہ میرے در بڑھا تھی میں نے تم سے تاقیدن کہا تھا کہ میری ہمدردی یہاں آج کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پرنا لانا کیونکہ مقاہو میں دیواروں کی بھی کان ہوتی ہیں لیکن پھر تم وہی ذکر لے بیٹھے میں تمہارا کیا بھی گھاڑا ہے جو تم میرے حق میں کانٹیب ہونے چاہ رہے ہو پرچے کی تحریر کے ساتھ ہی شوائے کی آنکھوں ملتے جاتی میں معذرت کھا ہوں میں نے جواباً لکھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تنہائی میں بات کرنی بھی خطر نہاک ہو سکتی ہے تم بھی فکر رہو آئندہ میں محتاط روں گا شوائے نے ہم تینوں کو کمرے میں موجود انٹرکام اور اس سے منسلک نمبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا ڈان بہت خودسر اور مشتل مزاج آدمی تھا اس لئے اس کی چھت کے نیچے محدود آزادیاں حاصل ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ مطمئن نہیں تھا ہر شخص کے دل میں اپنی سلامتی کے بارے میں انجانہ سا خوف جاگزی تھا اور ذہن مسلسل اس لرزہ خیز صورتحال سے بچاؤ کی فکر میں الچے ہوئے تھے اس وجہ سے ہم نے ڈان کی حویلی میں اپنی پہلی رات ایک ہی خوابکاں میں بسر کی اور ڈان کے پرتکلف حویلی کی خوابکاں تھی اس لئے وہاں بستر کے علاوہ ایک کشادہ دیوان اور دو نرم سوفے بھی موجود تھے وہ زیر زمین خوابکاں ہی کسی مرکزی نظام کے تحت مکمل طور پر ائر کنڈیشن تھی اس لئے وہاں تازہ ہوا کی کمی کا کوئی احساس نہیں تھا لیکن قدرتی روشنی کا گزر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں دن اور رات کا احساس مفقود تھا میں اپنی رسٹ واج کے مطابق صبح چھے بجے بیدار ہو گیا لیکن اس خیال سے صوفے پر پڑا رہا کہ میرے نکلو حرکت کی وجہ سے ان دونوں کی نیند خراب نہ ہو تھیمی سبز روشنی میں کافی دیر تک پہلو بدلنے کے بعد جب تبارہ نیند آئی تو میں نے وقت گزاری کے لیے سیکرٹ سلکا لی نیمندیرے میں لائٹر کا شہولہ لپکتے گھزالہ بول پڑی تم جاگ رہے ہو اس کے تحیر امیز آواز میں نیند کا شاہبہ تک نہیں تھا میں تو کافی دیر سے جاگ رہا ہوں تمہاری نیند خراب نہ ہونے کے خیال سے بلب روشن نہیں کیے تھے میں نے صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ کر کہا میں کافی دیر سے یہ تماشاں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر کروٹے بدل رہے ہو دیوان کی طرف سے سلطانشاہ کی آواز اپری میں منتظر تھا کہ تم دونوں ہجر سے بہتاب ہو کر کبھی ایک دوسرے خارق کرتے ہو شاید میری موجودگی تمہارے لئے کواب میں ہڈی بنی ہوئی ہے بےہودگی کی ضرورت نہیں گزارہ کو اس تبصر پر غصہ آگیا اس قدر زینی تناؤ میں میں ایک علمے کے لئے بھی نہیں سو سکی اور تم کو مزاق سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ غزالہ نے بیڈ سوچ تباہ کر ایک فانوس روشن کر دیا زینی تناؤ خیر ضروری ہے ڈارلنگ میں نے غزالہ کے تبصرے کو سنبھالتے ہوئے کہ اب تم ٹاؤن کی قیدی نہیں بلکہ میں اماد ہو ہم یہ ہر طرح کا آرام حاصل کر سکتے ہیں غزالہ سمجھ گئی کہ میں گفتگو سن لی یہ چانے کی امکان سے خواہد تھا اس نے بستر چھوڑتے ہوئے خوبصورتی سے بات بناتی اپنی جگہ کی اور بات ہوتی ہے ہر رات ٹھکانہ بدلنے سے چین نہیں ملتا ان خواب گاؤں کے غصر خانے ہزاروں خواب گاؤں سے زیادہ منور کشادہ اور مزین تھے جل ملاتی ہوئی سیناری فٹنگ کے ساتھ دیواریں آئینوں سے عراستہ تھی باثروم میں بھاپ کے ساتھ میں دیر تک بات ٹب میں پڑا رہا کافی دیر بعد میں نہاد ہو کر باہر نکلا تو پرتکلف ناشتہ میرا منتظر تھا غزالہ اور سلطان شاہ پیڈ اور بال پر سنبھالے تحریری مذاکرات میں مصروف تھے ناشتے کی ٹری بھی چکردار زینے سے لائے گئی ہے غزالہ نے نوٹ لکھا اس کا مطلب ہے کہ مسند والے کوئے کا راستہ صرف ڈان کے استعمال میں رہتا ہے راستوں کی فکر شوڑو ہم ڈان کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول چھو کر یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے میں نے اپنا جواب لکھا اور سلطان شاہ کو آنکھ مارتے ہو کہا گرم گرم ناشتہ آگئے تو انتظار کیوں کر رہے ہو شروع ہو جاؤ پھر ذرا باہر گھومنے نکلیں گے میں جب آنکھ بند کرتی تھی ڈان کی محفل کا تصور مجھے چونکا دیتا تھا میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ڈان جیسا فیاض آدمی ان لڑکیوں کو کپڑے دینے میں کنجوسی کیوں کرتا ہے چینی عورت کا تصور تو ریشم ذر اور کم خواب میں لپٹی ہوئی گڑیوں کا سا ہے کپڑے اتار کر وہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھئی ہیں غزادہ نے کہا میں جو زکورہ اس نے ساری لاکر آنکھ سے اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ وہ دیدہ و دنستہ اس سے متنازہ موضوع پر بات کرنا چاری تھی اس کا انداز ناکدانہ تھا اس لیے مجھ پر ڈان کا دفاع لازم ہو گیا تھا مقاو چین میں نہیں ہے اس پرتگیزی نو آبادی کا چلنج چینیوں سے مختلف ہے اور اب تو چین میں بھی لڑکیاں جینز اور ہارٹ پینٹ پینڈنے لگی ہیں اس میں ڈان کی گنجوسی سے زیادہ لڑکیوں کی پسند کا دخل ہے ناجتے کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں پھر اچانک غزالہ ہی ہالینڈ سے چرائے گئے نادر ہیروں کا ذکر لے بیٹھی تم ڈان کے خیر خواہ ہو اس کی خوشنودی بھی حاصل کرنی چاہتے تھے لیکن تم نے ساتھوں ہیرے ڈان کو دے کر اچھا نہیں کیا دو تین ہیرے میرے بھی کام آسکتے تھے میں پھر بری ترچوں کا مگر غزالہ کی ہونٹوں پر شرارت امیز مسکرار تھی قسمت نے ساتھ دیا تو میں تمہیں دوسرے ہیروں سے لات دوں گا ان شاہی نوادرات پر ڈان ہی کا حق تھا دوسرے ہیرے دوسرے ہی کہلائیں کہ ان ساتھوں ہیروں کی ایک تاریخ ہوگی وہ ہیلینڈ کی شہزادیوں اور ملکاؤں کی زینت بنے ہوگی دوسرے ہیرے پہننے سے فقر اور خوشی کا وہ احساس پیدا نہیں ہو سکتا جو تاریخی نوادرات کے ساتھی استعمال سے ہوتا ہے غزالہ بات کرتے ہوئے بدستور مانک زنداز میں مسکرہ چاہ رہی تھی قدیم ہیروں کے ساتھ اکثر عدمناک تاریخ واپستہ ہوتی ہے بعض ہیرے تو مستند طور پر منحوس قرار دئیے کہیں کہ ان کے ہر مالک کو درناک اور غیرتی بھی موت کا شکار ہونا پڑا اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہ ساتھوں منحوس ہیرے ڈان کے سر مرد دئیے غزالہ میں نے ببسی کے ساتھ اسے گھورا کچھ خدا کا خوف کرو تم میرے نیک نیزتی پر شباہ کر رہی ہو ان ساتھوں ہیروں کے بارے میں میری جملہ معلومات صفر کے برابر ہیں ڈان کو تمہاری اس زہر افشانی کی بھنک بھی پڑ گئی نا تو وہ مجھ سے بدزن ہو جائے گا تو میرے ساتھ خود کو بھی مشکلات میں ڈال دو کی ڈان کا روب ایک آسیب کی طرح تمہارے دماغ پر سوار ہے میں خود بھی اسے قابل اعترام سمجھتی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم تنہائی میں بھی کھل کر بات نہیں کر سکتے غزالہ نے برا مان جانے والے انداز میں مجھ سے شکایت کی اعترام مو دیکھے نہیں کیا جاتا اصل اعترام پس پوچھتی کیا جاتا ہے ٹوبرو کی جانے والی ہر احتیاط صرف اور صرف خوف کا نتیجہ ہوتی ہے میں ڈان سے خوف صدا نہیں لیکن اس کی پرشکو شخصیت سے مروب ضرور ہوں وہ گفتگو بھی ایک نرم و نازک موڑ لے کر خاتم ہوگی پھر ہم تینوں باہر جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے این اسی وقت جب ہم روانگی کے لیے تیار تھے تو انٹرکام کی گھنٹی بجھوٹی دوسری طرف ڈان بزاتے خود موجود تھا اور خاصے خوشگوار موڑ میں تھا تم لوگ نائستے سفاریگ ہو گئے ہو تو اوپر ہی آ جاؤ چند بزرگانہ اور رسمی فکروں کے بات اس نے کہا لیکن ہم اوپر آنے کے راستے سے نفاقیف ہیں میں نرمی سے کہا ہم سرنگ کے ذریعے تمہاری حویلی کے اکبی باغ میں پہنچ رکھتے ہیں ہمیں وہاں سے بلوالو دان کی ہنسی کی گونج سے میرے کان چنجنا اٹھے پھر وہ بولا تم اسی جگہ ٹھر ہو چواہی یہاں چوسین میں سے کوئی تمہیں لینے آتا ہے ان کمروں میں پڑے پڑے تو مقتاہ جاؤ کے میں نے اس کا شکریہ آدھا کر کے انٹرکام کا رابطہ منقطع کر دیا میری خواہش تھی کہ اس موقع پر ہمارا چوسین سے تعروف ہو جاتا لیکن ایک بار پھر مزچوائے ہی ہمارے پلے پڑھ کے اس نے اپنے چہرے کو جاذب نظر بنانے کے لیے خاصے جتن کی ہوئے تھے لیکن مجھے اس کا زرد چہرہ متورم نظر آ رہا تھا وہ ہمیں لے کر اکوی زینے کی طرف بڑی تو میں نے اسے ٹوک دیا کہ باغ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی میری بات پر پہلے وہ مسکرائی پھر مڑ کر بولی تم باغ میں نہیں بلکہ برائے راست حفیلی میں چاہوکے